بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ریبو نیوکلیک ایسید آج ہم اس کی سٹرکچر کے بارے میں سٹیڈی کریں گے اور دیکھیں گے کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے دپ انبرانش پولیمریک مولیکیول یہ ایک پولیمریک مولیکیول ہے یعنی اس میں پولیمرز ہوتے ہیں پولیمرز کس چیز کے ہوتے ہیں تو نیوکلیو سائیڈ مونو فوسفیڈ کے پولیمرز ہوتے ہیں نیوکلیو سائیڈ مونو فوسفیڈ یعنی اس کے اندر ایک فوسفیڈ گروپ ہوتا ہے اور باقی نیوکلیو سائیڈ ہوتا ہے نیوکلیو سائیڈ ہم نے پہلے سٹیڈی کر سکے ہیں کہ نیوکلیو سائیڈ و نیوکلیو ٹائیڈ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو نیوکلیو سائیڈ ہوتا ہے اس میں یہ ایک تو پینٹوز شوگر ہوتی ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے نیوکلیو آئلیٰ ڈویٹایڈ کی بات لیکن انوٹوری پانیچ نہوں تو یہاں پر والیمر تم وہاں ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ نیوکلیو سائیڈ مونو فوسفیٹ ملیں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا آرنے بنے گا نیوکلیو سائیڈ میں دو چیزیں آرہی ہوتی ہیں ایک تو پینٹوز سیوگر آرہا ہوتا ہے ہمارے پاس اور دوسرا نائٹروجینس بیسیز آرہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور مونو فوسفیٹ یعنی ایک فوسفیٹ گروپ ہوتا ہے اس کے اندر اس کے بعد جوائنٹ ٹوگہدر بائی 3 to 5 فوسفور ڈائیسٹر بونڈ اور یہ کس طرح ہم اس کو جوائن کرتے ہیں ایک نیوکلیو سائیڈ کو دوسرے نیوکلیو سائیڈ مونو فوسفیٹ کے ساتھ ہم کیسے جوائن کریں گے تو ایک فوسفور ڈائیسٹر بونڈ ہم بناتے ہیں 3 to 5 فوسفور ڈائیسٹر بونڈ ہوتا ہے یعنی اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ 3 to 5 ڈائریکشن ہوتی ہے 3 to 5 ڈائریکشن فوسفور ڈائیسٹر بونڈ ہوتا ہے اور یہ ایک بہت سٹرانگ بونڈ ہوتا ہے اسے توڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ رنے جو ہے وہ وہاں پر سنگل سٹینڈیڈ ہوتا ہے یہ کوئی اس کا برانچ نہیں ہوتی یہ بالکل ایک سنگل سٹینڈیڈ سٹرکچور ہوتا ہے لازٹ پریویس میں میں نے سٹرکچور آف رنے کے ساتھ سٹرکچور آف ڈیا نے شیئر کیا تھا اس میں میں نے بریفلی ہر چیز ایکسپلین کیوئی ہے تو وہ چیزیں اب انٹر منگل ہیں یعنی انٹر لینکٹ ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سیم بھی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ہیں اب RNA اور DNA کے structure میں basically difference کہاں پہ آ رہا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ structure کو change کر دیتی ہیں یعنی DNA اور RNA کے structure میں کیا variation ہے اور میں نے last time جو ہے وہ structure DNA اور RNA کے difference بھی share کیا تھا تو اب basically ہم یہاں پہ RNA کو دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے structure of RNA RNA basically کس چیز پہ consist کر رہا ہوتا ہے ribonucleotides کے اوپر polymer of ribonucleotides کے اندر اب ribonucleotides میں تین چیزیں آ جاتی ہیں سب سے پہلے ہے ہماری ribose sugar آتی ہے ٹھیک ہے then ہماری کیا آتی ہے pentose sugar ribose sugar was pentose sugar یعنی اس میں 5 carbons ہوتے ہیں یعنی یہاں پہ ہم دیکھیں یہ ایک سیزن ہے پھر carbon 1, carbon 2, carbon 3 اور carbon 4 اور carbon 5 ہمارے پاس 5 carbons ہوتے ہیں اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں نا ribose sugar میں تو ہمارے پاس carbon number 2 کے اوپر hydroxyl group present ہوتا ہے لیکن اگر یہی ہم DNA کے structure میں دیکھتے ہیں اگر یہ deoxy ribose ہوتا تو یہاں پہ carbon number 2 کے اوپر hydroxygen کو ہم نے remove کرا دینا تھا اگر ہم اس کو دیکھیں اسی structure کو دیکھیں تو carbon number 2 کے اوپر اگر ہم oxygen کو remove کروا دیتے ہیں تو یہ structure کیا بن جائے گا deoxy ribose کیوں کیونکہ یہاں سے ہم نے oxygen کو remove کرا دیا oxygen کا remove ہو جانا کہلاتا ہے کہ deoxy ribose اب یہ آگیا اس کے بعد basis اگر ہم nitrogenous basis کو دیکھیں تو یہاں پہ اب DNA کے structure میں تو ہمیں پتہ ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو adenine, guanine, cytosine اور DNA کے structure میں یہاں پہ thiamine ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کیونکہ RNA اگر ہمارے پر ثiamine کی جگہ ہمارے پر yurasil ہوگا اور بالکل اسی طرح سے جیسے A اور T bond بناتے تھے at, gc کا bond پہ ارتھانا تو at کا bond پہ رہا وہ a, u کا bond مطلب t کی جگہ ظاہری بات ہم نے yurasil لیا ہے تو یہاں پہ a جو ہے وہ کس کے ساتھ bond بناے گا yurasil کے ساتھ bond بناے گا اور جو g ہے اس کا bond کس کے ساتھ بنے گا cytosine کے ساتھ اب a اور u کے درمیان double hydrogen bond ہے ٹھیک ہے اور g اور c کے درمیان triple hydrogen bond ہے اب یہ double hydrogen bond ہے تو اس کو توڑنا ہمارے لئے آسان ہے کیونکہ اگر ہم کم heat بھی دیں گے تو یہ bond ٹوٹ جائے گا لیکن triple bond ہے تو یہ strong bond ہے اس کو توڑنا ہمارے لئے مشکل ہے اگر ہم زیادہ heat دیں گے تو ہی یہ bond ٹوٹے گا یہ بسیکلی جو ان کے درمیان ہوتی ہے وہ hydrogen bonding جو آپس میں نیوکلیو ٹائٹ کے درمیان bonding ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے فوسفور ڈائیسٹر bond ہوتا ہے فوسفور ڈائیسٹر bond ہوتا ہے اتنا strong bond ہوتا ہے کہ یہ heat سے پی ایج سے یا temperature کوئی بھی چیز اس پر افیکٹ نہیں کرتی اس کے لئے ایک specific جو ہے ہمارے پاس انزائم ہوتا ہے جس سے ہم اس فوسفور ڈائیسٹر bond کو توڑ سکتے ہیں تو وہ انزائم نیوکلیازز ہوتے ہیں RNA کو توڑنے کے لئے رائیبو نیوکلیازز ہوتے ہیں DNA کو توڑنے کے لئے ڈی اوکسی رائیبو نیوکلیازز ہوتے ہیں وہ انزائم توڑ سکتے ہیں اس فوسفور ڈائیسٹر بون کو یہ بون ہے یہ ان نیوکلیازز سے ٹوٹے گا لیکن اگر ہم اس ہائیڈروجن بون کو دیکھیں تو یہ سمپلی ہیٹ سے یا پی اے چینج کرنے سے ٹوٹ جائے گا ہم ہیٹ دیں گے اگر کم ہیٹ دیں گے تو ا اور یو کا بون ٹوٹے گا اور تھوڑی زیادہ ہیٹ دیں گے تو جی اور سی کا بون ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہو گیا آگے ہمارے پاس یہاں پہ آجاتا ہے فوسفیٹ بیکبون یہاں پہ ہمارے پاس کون سی بیکبون ہوتی ہے فوسفیٹ بیکبون بیکبون یہاں پہ یہ سنگل سینڈ 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 اور یہاں پہ انبرانچ ہوتا ہے یہاں پہ فوسفیٹ کی بیکبون یہ پورا فوسفیٹ بیکبون ہوگا آپس میں نیوکلیو سائیڈ مونو فوسفیٹ آپس میں جوڑے ہوگے جوڑے ہوگے کافی سارے اور یہ سنگل سینڈ ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کی کوئی برانچ نہیں ہوتی ہے یہ برانچ نہیں بناتا ہے اور 3-5 4-4 ڈائیسٹر لنکیج ہوتی ہے یعنی اس میں 3-5 میں نے بتایا اس کی ڈائریکشن ہوتی اور 4-4 ڈائیسٹر لنکیج ہوتی ہے یعنی آپس میں جوڑ رہے ہوتے ہیں اب یہ بیس پیرنگ کب ہم دیکھنے کو ملتی ہے جب ہم ڈین سے ڈین کا بنے گا اگر ہم نے ڈین بنے گا اگر ہم نے ڈین سے ڈین بنے گا یعنی ہوتی ڈین سے ڈین بنے گا ڈین سے ڈین آگے آگے انشاءاللہ ڈس کریں گے اس کے علاوہ ڈین آگے ملٹیپل یوز ہوتے ہیں ڈین آگے پروٹین سائنسیسز میں بھی ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ڈین کمپوننٹ ہے رائبوسوم کا یہ بات ہمیں پتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کرین مولیکیل کے طور پر بھی ایک ڈیپٹر مولیکیل کے طور پر بھی ایک کر رہا ہمارے پاس یہ بات ہمارے پاس ہمارے پاس کافی ساری ہمارے پاس کافی ساری تو نہیں کہہ سکتے خرد اس کی آرن کی آگے جو میں سٹیڈی کریں گے سٹے ٹون انتیل دن فیم آنیلا